اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لوگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں بیک آف ڈا لیک کا پورشن جس کو ہم لوگ پوسٹیر کمپارٹمنٹ بھی کہتے ہیں اس کو ہم لوگ کاف بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ پوسٹیر کمپارٹمنٹ آف ڈا لیک کو پورشن فال ہم لوگ دیکھیں گے اس کے سپرفیشل فیشیا کو جو کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو نظر آ رہا ہے اس فیشیا میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ اس کا کونٹنٹ بنا رہی ہیں ٹھیک ہے کون کون سی ایک تو ہمارے پر دو بہت امپورٹن وینز ہیں سمال اینڈ گریٹ سیفنس وینز ٹھیک ہے یہ جو بلکل آپ کو میڈ میں رن کرتی بھی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے دس ون اس سمال سیفنس وین اگر آپ تھوڑا سا میڈیل ہی آ جائیں تو آپ کو نظر آئے گی گریٹ سیفنس وین ٹھیک ہے ان کو ہم بعد میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ سپرفیشل فیشیا میں آپ کو کون سی چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں آپ کو نظر آ رہی ہیں کیوٹینیس نروس ان کے لیے پھر ہم لوگ انشاءاللہ سیپریٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ان کو پر شوول ہم لوگ دیکھتے ہیں سمال سیفنس وین کو جس کو ہم لوگ شورٹ سیفنس وین بھی کہتے ہیں اگر ہم سٹارٹ کریں کہ یہ اوریجینیٹ کہاں سے کرتی ہے تو بیسکلی یہ جو ڈورسم آف دا فوٹ میں ہمارے پاس جو ڈورسل وینس آرچ ہوتا ہے اس کے لیٹرل مارجن سے اس نے سٹارٹ ہونا ہوتا ہے جیسے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر آہستہ آہستہ کیا کرتی ہے بیک آف دا لگ کی پورشن میں انٹر ہونا سٹارٹ کر دیتی ہے کیسے انٹر ہوتی ہے یہ لیٹرل میلیولس کے پیچھے سے رن کرتی ہوئی یہ بیک آف دا لگ میں انٹر ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جب یہ لیگ میں ایک دفعہ انٹر ہو گئی تو اس نے جو ٹینڈو کیلکینیس کا جو آپ کو تھک پورشن نظر آ رہا ہے اس سے بھی یہ لیٹرلی لائے کرتی ہے اور پھر یہ اوپر کی طرف اسینڈ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے آلونگ دی میڈل لائن آف دا کاف آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بلکل میڈ میں یہ آلموس میڈ میں ہی رن کرتی ہوئی جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ شورٹ سفنس وین پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ آہستہ سے جاتی ہے اوپر اور جہاں پہ اوپر پوپلیٹیل فوسا کے پورشن ہے اس کا جو لوور پورشن ہے اس کے اندر یہ انڈ ہو جاتی ہے کس کے اندر ڈرین ہوگی پوپلیٹیل وین کے اندر اور یہ ڈرین کرتی ہے ہمارے پاس ہمارے فوٹ کے لیٹرل بورڈر کو اس کے علاوہ ہیل کو اس کے علاوہ بیک بیک آف دا لیک کا جتنا پورشی بن ہے وہ سارا ٹھیک ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہوا اس کے ساتھ ساتھ بلکل جو نرف ہے جو اس کے ساتھ ساتھ رن کرتی جاری ہے that is the sural nerve تو یہ تھی ساری بات جو ہمیں پتہ ہونی چاہیئے تھی small یہ short sharpness vein کے بارے میں اب ہم لوگ دیکھتے ہیں great sharpness vein کو اچھا تو اب ہم لوگ دیکھتے ہیں sharpness vein کو sharpness vein کو جب ہم پیچھے سے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں اتنی clearly نظر نہیں آتی visible نہیں ہوتی سوائے نی والے پورشن کے اب یہ start basically کہاں سے ہوتی ہے آگے کی طرف جو ہمارے پاس door some of the food والا پورشن تھا اس کے medial side سے یہ start ہوئی ہے same جیسے short sharpness vein اس کے lateral side سے start ہوئی ہے یہ اس کے medial side سے start ہوئی ہے لیکن ایک چیز کا آپ لوگ نے difference سے یاد دکھنا ہے کہ ہم نے جب short sharpness vein کو دیکھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ lateral mellules کے پیچھے سے رن کرتی ہوئی چلے گئی تھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے پیچھے سے رن کرتی ہوئی back of the leg میں enter ہو گئی ہے جب ہم great sharpness vein کو دیکھیں گے تو وہ medial mellules کے پیچھے سے نہیں بلکہ اس کے front سے اس کے سامنے سے رن کرتی ہوئی جائے گی ٹھیک ہے اور وہ almost front of the leg کے ہی پورشن میں لائے کرے گی یہ بات آپ سب کو یاد دکھنی ہے ٹھیک ہے اب یہ کہاں سے start ہوئی basically start with dors some of the foot میں جو ہمارے پاس medial end تھا دورسل venous arch کا وہاں سے start ہوئی اور یہ چلے گئے in front of the medial mellules اور پھر lower one third of the leg کے پورشن میں یہ obliquely cross کرتی ہے جی میڈیل سرپیس او دہ ٹی بیا کو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو نظر آرہا lower one third portion میں اور جب یہ upper two thirds والے پورشن پہنچ جاتی تو کیا کرتی ہے یہ along the medial border of the tibia رن کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جب لیگ والا پورشن اس کا complete ہو جاتا ہے یہ جب نی والے پورشن میں پہنچتی ہے اس کے posterior medial سائ یہاں پہ نظر آرہا ہے ٹھیک ہے posterior medial side of the knee میں پہنچ جاتی ہے اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ تھائے کے پورشن میں جب enter ہو جاتی ہے تو یہ سامنے کی طرف run کرتی ہے اور پہنچ جاتی ہے ہم سب کے one and only safeness opening کے اندر ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہے اس safeness opening کے اندر یہ جاتی ہے اور femoral vein کے اندر کیا کر جاتی ہے ڈرین کر جاتی ہے اور ایک اور بات آپ نے یاد اکھنی ہے جس طرح ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ short safeness vein کے ساتھ سورل نرف جو تھی اس کو accompany کر رہی تھی سیم اسی طرح great یا long safeness vein کے ساتھ ساتھ بھی ایک نروز کو accompany کری ہوگی جو ہوگی ہے مرپس safeness nerve کیونکہ آپ کو یہاں پہ نظر آرہی ہے ٹھیک ہے یہاں نیچے والے پورشن میں یہ ٹھیک ہے پھر پیچھے کی طرف بھی اور یہ پھر آگے کی طرف بھی یہ ساری تو یہاں پہ ہم لوگوں نے short and long safeness veins کو ڈسکس کر لیا اب انشاءاللہ ہم لوگ next ویڈیو میں ڈسکس کریں گے cutaneous nerves کو تب تک کے لیے اللہ حافظ